اسلام آکم 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 بیک تو میری یوٹیوب چینل تو جناب آج آپ کے لیے لے کے ہیں جی ایک بہت زبردست سا ویزہ یہ ویزہ مسلمانوں کے لیے ہندووں کے لیے سکھوں کے لیے ہیں اور یہ این ایس کی طرف سے دیئے گئے یہ ویزے ہیں این ایس آپ کو پتہ ہے کہ سٹوڈنٹ ویزے جو ہے نا ان کے ساتھ فیملی جو ہے وہ اللاوڈ نہیں ہے اور کل ویر کر ویزے کچھ ایسی ہیں جن کے ساتھ وہاں پہ بھی وہ فیملی کو نہیں لے آسکتے اور اس کا ریز ہے کہ وہاں پہ سیری بہت زیادہ انہوں نے شو کروانی پڑتی ہے تو اس وجہ سے وہاں پہ آپ وہ نہیں اپنی فیملی کو لے کے آسکتے لیکن این ایس ایس کی جوبز ایسی جوبز ہیں جہاں پہ آپ اپنی فیملی کو لے کے آسکتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے آسکتے ہیں سارا کچھ جو ہے نا یہاں پہ آپ کو فری ملے گا یہ جوبز کن سی ہی کرنا کیا ہے اپنی ریلیجس ورک ویزا جو ہے جسے چپلن ویزا بھی کہتے ہیں جسے جو ہے نا مسلم ویزا بھی کہتے ہیں آپ یوٹیوب پہ جائیں وہ سوری گوگل پہ جائیں وہاں پہ جا کے جو اریجنل ویب سائیڈ ہے یوکے کی وہاں پہ جا کے جب آپ چیک کروگے تو مختلف قسم کے آپ کے مسلمانوں کو وہ ویزے مجھ جائیں گے مسلم ویزاز بھی جو وہاں پہ لکھا ہوئے میں نے رات کو سرچ کیا اور دیکھا ہے میں نے سارا تو اس کے بارے میں آجی آپ کو اس کی بتائیں گے کہ اریجنل ویب سائیڈ اس کی کون سی ہے جی آپ کو سکرین پہ بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور اس کے علاوہ جو ہے نا خود جا کے آپ نے اپنی سرچ کرنی ہے گوگل میں جانا ہے سرچ کرنی ہے وہ کیا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں ڈیٹیل بتا رہی ہوں ڈیٹیل اتنی زیادہ نہیں بتا رہی ہوں آپ نے خود کرنا ہے کیونکہ آپ نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خود آنا ہے تو جا کے آپ نے ساری ڈیٹیل وہ خود دیکھنی ہے میں نے صرف آپ کو راستہ بتانا ہے کہ یہ یہ ہے راستہ ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی ویلاگ اور میں آپ کو بتاتے ہوں کہ آج میں کس جگہ پہ ہوں آئی ہو ہی اور مجھے تھوڑی سی جلدی ہے تو جس لئے پتہ میں جان کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی آج کی یہ ویڈیو جی سب سے پہلے آپ نے گوگل کی ویگ سائٹ پہ جانا ہے وہاں پہ جا کے آپ نے منسٹری آف ریلیجیس ویزا یہ آپ کو آئے گا ویب سائٹ اوپر شو ہو رہی ہوگی کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ اس کا اوڑیو ہے الیجیبیٹی ہے اس کے علاوہ جناب یہ دیکھیں ڈاکومنٹس آپ کو کون سے چاہیے اپلائی فرم آؤٹسائیڈ دیکھیں اس کے علاوہ پارٹنر آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں ویزا کروا سکتے ہو نہیں کروا سکتے ہو ویزا سوچ ہو سکتا ہے کیا سارا پروسس ہے اپلائی کیسے کرنا ہے یہ سب ڈیٹیل اس میں ہیں اور اپلائی کرنے کا طریقہ بھی اس میں دیا ہوا ہے اور اس کی یہ ہے کہ آپ نے جناب اس کی فیس جمع کروانی ہے یہ پر پرسنٹو ہونڈر نائیٹی ایٹ پاؤنٹ پر پرسنٹ اس کی فیس ہے یہ ساری ڈیٹیل آپ نے چیک کرنی ہے یہ کتنا ٹائم میں آپ یہ رہ سکتے ہو اس کی این ایچ ایس کی طرف سے آگے تو آپ نے این ایچ ایس کی فیس پیل نہیں کرنی ہے یہ جو ہو گیا سیون ہنڈر نائنٹین آپ کو نظر آ رہی ہے سیون ہنڈر نائنٹی سیون وہ آپ نے شو نہیں کرنی ہے صرف آپ نے فیس دینی ہے اپلیکیشن کی جب آپ اپنے پیپر سبمیٹ کرواؤ گئے جہاں پہ تو آپ نے اپنی فیس اور دینی ہے سی وی اور کور لیٹر مست ہے سی وی اور کور لیٹر کی بیس پہ ہی آپ کو جاب ملے گی درواز آپ کو جاب جو ہے نا وہ نہیں ملے گی مطلب یہ کہ اگر آپ کے سی وی اور کور لیٹر اچھی ہوں تو آپ کو جاب ملے گی پلس آپ کو ویزا ملے گا اس بیس پہ تو آپ نے الیجیبیلٹی چیک کرنی ہے اس میں کیا ہیں اس کے علاوہ اس میں ڈاکومنٹس کون کون سے لگنی ہے آپ نے یہ سارا چیک کرنی ہے جو میں آپ کو صرف جو ہے نا وہ دکھا رہی ہوں بتا رہی ہوں ٹھیک ہے نا باقی دیٹیل آپ نے خود ساری جان کے چیک کرنی ہے یہ چیک کرنی ہے ڈاکومنٹس اس کے چیک کریں جی یہ آگے نیکس نیکس کرتے جائیں یہ نوریج آف انگلیش آپ کو تھوڑی بہت جو ہے نا وہ انگلیش آنی چاہیے کیونکہ آپ نے ہیلپ کرنی ہے یہاں پہ آکے پیشنٹ کی اور دائری سی بات ہے پیشنٹ یہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو جو ہے نا وہ انگلیش لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی لوک آفٹر کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی بہت انگلیش جو ہے نا وہ آنی چاہیے بی ٹو میرے حال سے انہوں نے لکھا ہے بی ون یا بی ٹو اور یہ وہ کنٹری ہے جن کی لیول کی آپ کو انگلیش ہوئے نا نا سوری یہ وہ کنٹری ہے کہ جو اس کنٹری سے اگر کوئی آنا چاہے تو وہ ان کو انگلیش ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جو کنٹری شو ہوئے ہیں تو اس کے بعد جی یہ چیک کریں آپ کے کون سی آگیا ہے ویزا سوچ کر سکتے ہیں جا نہیں کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی انہوں نے ڈیٹیل دی ہوئی ہے میرے حال سے کہ جتنا یہ ویزا انہوں نے بتایا ہے جتنا سال کا دو سال کا ہے تین سال کا ہے جب تک وہ پورا نہیں آپ ہو جاتا آپ ویزا سوچ نہیں کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا آپ ویزا جو ہے وہ کروا سکتے ہو اپنا سوچ کسی بھی اور این ایڈر کیٹیگری میں آپ جو ہے ویزا سوچ کروا سکتے ہو تو یہ اس کی جو ہے نا وہ ڈیٹیل ہیں جناب یہ سارا کچھ آپ نے دیکھ لینا ہے یہ دیکھیں جناب ان سارا آنے کے بعد سارا کچھ کرنے کے بعد جہاں پر اپلائی نو کا آپشن آیا جاتا ہے آپ نے وہاں پر جا کے تو جناب یہ تو تھی جی میری ویڈیو ٹھیک ہے نا اتنی لبی نہیں بنائی اتنی جو ہے نا وہ لینگ تھی نہیں بنائی کیونکہ سوری ٹو سے ٹائم نہیں تھا کیونکہ میں آئی ہوں جی آج ائرپورٹ پہ میں جا رہا ہوں پاکستان پاکستان والوں سے ملنے کے لیے یہ ہے جی مارا پیچھے سے وہ جہاز جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور میں ائرپورٹ پہ آئی ہوں تو انشاءاللہ پاکستان جا کے پھر بات ہوگی نیکس فیلوک میں ملیں گے پاکستان میں تو یہاں پہ ہماری بورڈنگ ہو چکی ہے تو بس بیٹ کر رہے ہیں اور ہاف این آور میں فلائی کرنے والے ہیں تو ملیں گے جی پاکستان میں تو اللہ حبیس